اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں زیلہ اوما اور آپ دیکھ رہے ہیں نوبل میک آج میں آپ کو سیمپل سی ریسپے دکھا رہی ہوں کہ کوکیز اور کیکس میں ڈالنے والا گرڈل سیرپ کیس طرح بنایا جاتا ہے اس کے لئے آپ کو صرف تین چیزوں کے ضرورت ہوتی ہے فانی گرڈ یا چینی بیسکلی یہ لوگ زیادہ چی اس سے چینی سے بناتے ہیں لیکن ہیلڈی ورزن میں جو ہے میں گرڈ سے بنا رہی ہوں اور اس کے علاوہ تھوڑا سی کھٹاس کے لئے آپ لیمو بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ سرکہ بھی ڈال سکتے ہیں اور ساتھ یا آپ یہ جو ٹاٹری ہوتے ہی یہ ڈال سکتے ہیں لیکن اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے یہ کھٹاس ڈالنے کا تاکہ کوئی چینی ہے یا گرڈ ہے وہ بعد میں بنانے کے بعد جب گھاڑا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ چینی جب گھر کرسٹریلائز نہ ہو سکے تو چلیں جی اب یہ بنانا شروع کرتے ہیں گھرڑن سی کے بنانے کے لیے آپ پین میں پہلے گھر ڈال دیں اور اس کے بعد اس میں ہاف کپ یہ والا ہاف کپ جو ہے پانی ڈال دیں اور اس کے ساتھ یہ آپ اس میں تھوڑا سی ٹاٹری پہ ڈال دیں آپ سمجھیں گے ٹو پنچز ٹاٹری ڈال دیں اب آپ نے اس کو میلٹ کرنا ہے میڈیم رکھنا آپ نے اور اس کو اس وقت تک پکانا ہے جب یہ گھاڑا ہو جائے اتنا گھا ہو جائے کہ یہ فلوئنگ کنسسٹنسی میں اوپر سے گرے اسے درمیان میں رکھنا چاہیے جب یہ گرے گا میری نیکس ٹریسپی کوکیز کی ہے اس میں یہ میں نے استعمال کرنا ہے ٹو ٹیبل سپون لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بنا کر دکھا رہی ہوں کہ یہ اگر آپ نے بنا کر رکھنا اور زیادہ قوانٹیٹی میں اول تو بنا ہی نا میں تو ہمیشہ فریش بناتی ہوں لیکن یہ صرف میں آپ کو مہترہ بناتی ہوں اور اسی وقت استعمال کر لیتی ہوں لیکن آپ کو صرف دکھانے کے لیے کہ جب میں نے تھوڑا سا بنانے ہی ہے تو چلیں آپ کے ساتھ یہ رسپی شیئر ہو جاتی ہے گھڑ اچھی طرح سے ملٹ ہو چکا ہے اب آپ اس کو چھان لیں کیونکہ ہمیشہ جب بھی آپ دیکھیں گے گھڑ کو ملٹ کریں جب بھی آپ ملٹ کریں گے تو دیکھیں گے کہ نیچے بہت سا کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے تو اس کو آپ چھان لیا کریں یہ دیکھیں اس کے نیچے یہ دیکھیں گھڑ کو چھان لے کے بعد اس کے اندر سے یہ کچھ نکلا ہے اس کو ہم ڈسکارڈ کر رہیتے ہیں اب یہ جب چھنا ہوا گھڑیں یہ آپ پین میں دوبارہ ڈالیں اور اس کو آپ نے پکانا ہے اتنا پکانا ہے کہ یہ اتنی کنسسٹنسی میں آ جائے کہ جب آپ اس کو چمچ سے گرائیں تو یہ ایک فلوئنگ کنسسٹنسی میں گرائیں ایسے کر کے لیکن یہ بھی تو بہت پتلا ہے اس سے بھی تھوڑا پکنا ہے یہ سویٹنر کے طور پر کوکیز اور ٹیکس میں استعمال ہوتا ہے بیکری آئٹمز میں تو اس سے کلر بھی بہت اچھا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ براون براون سے جو ہوتے ہیں کوکیز ہوتے ہیں اور تو وہ جلے ہوئے بھی نہیں ہوتے تو وہ جو کلر جو ہے ان کا اسی وجہ سے آتا ہے کہ وہ گولڈن سے اس میں استعمال کرتے ہیں میڈیم فلیم پہ آپ نے کرنا ہے یہ بزار والے جو شہد مسنوئی شہد دو نمبر شہد جو بیچتے ہیں وہ اسی طرح بنا کے گھڑکا ہی بنا کے اسے کو شہد کرتے بھی دیتے ہیں ساتھ اس کے اندر کوئی بھی کھٹاس ڈالتے ہیں لیمو ڈالتے ہیں وہ ڈالتے ہیں ٹاٹری یا سرکہ ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جمتا نہیں ہے اور لوگ یہ ہیں وہ سستہ لیکن دیوکو بن جاتے ہیں اور لے لیتے ہیں موسیقی 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 گلڈن شروع موسیقی 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 ایک منٹ اور پکائیں بس پھر یہ تیار ہے اور اس سے آپ کسی بھی تھنڈا ہونے کے بعد اور بھی گاڑا ہو جائے گا اور اس کو آپ تھنڈا ہونے کے بعد کسی بھی بوٹل میں بھر کے رکھ لیں نہیں تو پیالی میں رکھ لیں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ تھوڑی مقدار میں ہی ہے اور یہ استعمال ہو جاتا ہے میں تو کرتی ہی گھڑ استعمال ہوں تو میں تو چاہے چاہے میں بھی ڈالوں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس کی جو خٹاس ہے اس کے اندر اتنی نہیں ہے کہ وہ چاہے میری پھٹے گی ہمارا گولڈن سرپ تیار ہو گیا ہے فلیم آف کر دیتے ہیں اور میں آپ کو دکھاکتے ہوں ہمارا گولڈن سرپ تیار ہو گیا ہے ہمارا گولڈن سرپ تیار ہو گیا ہے یہ آپ کے مرضی پہ ہے لیکن بہت زیادہ نہ کریں ورنہ یہ جم بھی سکتا ہے بہت زیادہ گھڑا ہونے کے بعد یہ جم سکتا ہے تو اسے تھوڑا سا اس طرح سے ہونا چاہیے تھوڑا پتلہ ہی ہونا چاہیے کیونکہ یہ ٹھنڈا ہوگا یہ خود بہت خود گھڑا ہو جائے گا آج کی چھوٹی سی یوسفل ریسپی اتنی ہی تھی اس کو آپ بنائیں اور استعمال کریں اور پھر مجھے اس کا فیڈبیک دیں کہ آپ کا کیسا بنا اس کا ریزرٹ کیسا ہوا جب آپ نے مختلف شدر میں استعمال کیا آج تھنکس فور وچنگ اللہ حافظ گولڈن سیرپ ابھی اس کنسسٹنسی میں آ چکا ہے لیکن اب یہ تھوڑا سا اور پکے گا اسے ایک منٹ اور پکائیں بس پھر یہ تیار ہے اور اس سے آپ کسی بھی تھنڈا ہونے کے بعد اور بھی گھڑا ہو جائے گا اور اس کو آپ تھنڈا ہونے کے بعد کسی بھی بوٹل میں بھر کے رکھ لیں نہیں تو پیالی میں رکھ لیں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ تھوڑی مقدار نہیں ہے اور یہ استعمال ہو جاتا ہے میں تو کرتی ہی گھڑ استعمال ہوں تو میں تو چاہے چائے میں بھی ڈالوں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس کی جو کھٹاس ہے اس کے اندر اتنی نہیں ہے کہ وہ چائے میری پھٹے گی ہمارا گولڈل سرپ تیار ہو گیا ہے فلیم آف کر دیتے ہیں اور میں آپ کو دکھا کیوں یہ دیکھ رہے ہیں آپ اسے تھوڑا سا اور گھڑا کرنا چاہیں تو تھوڑا سا اور گھڑا بھی کر سکتا ہے یہ آپ کے مرضی پہ ہے لیکن بہت زیادہ نہ کریں ورنہ یہ جم بھی سکتا ہے بہت زیادہ گھڑا ہونے کے بعد یہ جم سکتا ہے تو اسے تھوڑا سا اس طرح سے ہونا چاہیے تھوڑا پتلہ ہی ہونا چاہیے کیونکہ یہ تھنڈا ہوگا یہ خود بہت خود گھڑا ہو جائے گا آج کی چھوٹی سی یوسفل ریسپی اتنی تھی اس کو آپ بنائیں اور استعمال کریں اور پھر مجھے اس کا فیڈبیک دیں کہ یہ آپ کا کیسا بنا اس کا رزلٹ کیسا ہوا جب آپ نے مختلف شدر میں استعمال کیا آج تھنکس فر ووچنگ اللہ حافظ گولڈن سیرپ ابھی اس کنسسٹنسی میں آ چکا ہے لیکن اب یہ تھوڑا سا اور پکے گا اسے ایک منٹ اور پکائیں بس پر یہ تیار ہے اور اس سے آپ کسی بھی تھنڈا ہونے کے بعد اور بھی گھڑا ہو جائے گا اور اس کو آپ تھنڈا ہونے کے بعد کسی بھی بوٹل میں بھر کے رکھ لیں نہیں تو پیالی میں رکھ لیں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ تھوڑی مقدار نہیں ہے اور یہ استعمال ہو جاتا ہے میں تو کرتی ہی گھڑ استعمال ہوں تو میں تو چاہے چائے میں بھی ڈالوں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر یہ اتنی نہیں ہے کہ چائے میری پھٹے گی گھڑن سرپ گھڑن سرپ تیار ہو گیا ہے فلیم اف کر دیتا ہے اور میں آپ کو دیکھاکہ ہوں یہ دیکھ رہے ہیں آپ اسے تھوڑا سا اور گھڑا کرنا چاہئے تو تھوڑا سا اور گھڑا بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کے مرضی پہ ہے لیکن بہت زیادہ نہ کریں ورنہ یہ جم بھی سکتا ہے بہت زیادہ گھڑا ہونے کے بعد یہ جم سکتا ہے تو اسے تھوڑا سا اس طرح سے ہونا چاہیے تھوڑا پتلہ ہی ہونا چاہیے کیونکہ یہ تھنڈا ہوگا یہ خود بہت خود گھڑا ہو جائے گا آج کی چھوٹی سی یوسفل ریسپی اتنی تھی اس کو آپ بنائیں اور استعمال کریں اور پھر مجھے اس کا فیڈبیک دیں کہ یہ آپ کا کیسا بنا اس کا رزرٹ کیسا ہوا جب آپ نے مختلف شدر میں استعمال کیا آج تھنکس فر واشنگ اللہ حافظ